حکومت کی ترجیح نواز شریف اور مریم کو گرفتار کرنا ہے کرپشن نہ ملی تو نواز شریف کے خلاف غداری کا بیانیاں لے ہائیں ترجمان نو لیگ مریم اورنگ زیب کہتی ہیں نیب نیازی گھڑ جوڑ کے باوجود ان کا بیانیاں دفن ہو گیا ہمیں کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا کیونکہ ہمارے قائد کا بیانیاں ووڈ دو کو عزت بہت مشہور ہے حکومت نے آٹا چینی مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے متحدہ اپوزیشن چوروں کو گھر بھیج کر رہے گی کساب کا مصنوعی بیانیاں دفن ہوا تو اب نیا بیانیاں غداری کا ہمارے قائد کا بیانیاں کے ووڈ کو عزت دو خود اتنا مضبوط ہے کہ اس طرح کی چیخیں نکلیں گی حکومت سیلیکٹڈ ہے کرپ ہے اس لیے چینی مافیا آٹا مافیا عدویات کے مافیا کے آگے کیس اور گجلی کے مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے جب چینی چوروں کو رات کے اندھیرے میں چاٹر جہاز پہ ملک سے بار بھگا دیا جائے تو اس وقت ایک سو دس روپے چینی ملک میں ٹک رہی ہے دوائیوں کے اندر چار سو فیصد سے پانچ سو فیصد اضافہ ہے انفلیشن دو ہزار ہٹھارہ میں تین فیصد راج تیرہ فیصد پہلے کنٹینر پر بیٹھ کر اور اب وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھ کر آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا لیکن ہم ہیں اس نلائق ٹولے سے چھٹکارہ حاصل کرا کے دم لیں گے ان کا مفرور لیڈر باہر بیٹھ کر فور سیزن ہوتیل کے اندر ان کا بیٹا تین عدد انڈیا سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں گے جو انڈیا ان اسٹیبلشمنٹ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ان کے نام بھی ہمارے پاس ہے نواز شریف کے بیٹے نے فور سیزن میں ان سے ملاقات کی ہے پچھلے منگل والے دن نواز شریف صاحب نے خود ایک امبیسی میں جا کر خفیہ ملاقات کی ہیں اور یہ مریم اور انگزیم صاحبہ آپ نے آپ کو اتنی سمجھدار اور تیز سمجھتی ہیں کہ ہم ان سے اس کا جواب نہیں مانگیں گے اور یہ ہمیں اگلی چیز میں الجھا دیں گے